پاکستان میں عورت مان جبکہ بھارت میں جینز اکثر دکیانوسی طبقے کے نشانے پر رہتی ہے جن کے خیال میں یہ کپڑا نوجوان نسل کے عقائد خراب کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے اب ایک مرتبہ پھر جینز شہ سرخیوں میں ہے جینز پر غصہ کرنے والے تازہ تیرین شکایت گزار ہیں تیرت سنگھ رواد جنہوں نے حال ہی میں انڈیا کی شمالی ریاست اترکھنٹ کے وزیرعالہ کا عوضہ سبھالا ہے انہوں نے پھٹی ہوئی جینز کون اوجوانوں کے مسائل کی جڑ کرار دیا ہے تیرت سنگھ رواد وزیرعظم نرندر موڈی کی ہندو قوم پرس بھاتی جنتہ پارٹی پی جے پی کے رکن ہیں ان کے خیال میں پھٹی ہوئی جینز معاشرتی اقتدار کی تباہی کی عقاس ہے اس کی وجہ بھی انہوں نے والدین کو اپنے بچوں خاص کر لڑکیوں کو جینز پہنے کے اجازت دینے پر تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے کہا کہ انڈیا برہنہ پن اور بے حیائے کی طرف جا رہا ہے اب جبکہ یورپ میں لوگ اپنے جسم ٹھیک سے دھام رہے ہیں تاہم ان کے افکار بھارت میں شدید تنقید کا نشانہ بنے ہیں حضب اختلاف کی بڑی جماعت کانگریس نے اپنے بیان میں تیرت سنگھ سے انڈیا کی تمام خواتین سے معافی مانگنے کا یا پھر استیفہ دینے کا مطالبہ کیا کانگریس کی رہنما پریانکا گاندی نے ایک تصویر شیئر کی جس میں وزیراعظم موڈی اور ان کی کابینہ کے ساتھیوں کے گھٹنے نظر آ رہے تھے ڈلی کمیشن فور ویمن کی سربراہ سمارت مالیوال نے ٹویٹ کیا کہ تیرت سنگھ رواد پدر شاہی کو فروغ دینے والا پروپیگنڈا کر رہے ہیں ہندی زبان میں ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ مسئلہ صرف ان کے الفاظ کا نہیں بلکہ سوال یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کیسے انہوں نے ایک عورت کو اوپر سے نیچے تک گھورنے کا اعتراف کیا ہے تیرت سنگھ رواد کے بیان کے بعد ٹویٹر پہ بہت سی انڈین خواتین اور کچھ مردوں نے غم و غصے کا اظہار کیا ہے اور اپنی پھٹی ہوئی جینز پہنے تصویر شیئر کی جس کی وجہ سے ہیش ٹاگ رپ جینز ٹویٹر اور رپ جینز کئی گھنٹوں تک ٹرینڈ کرتے رہے کچھ لوگوں نے تیرت سنگھ رواد کو اپنی ٹویٹس میں ٹاگ بھی کیا اور کچھ نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ زیادہ اہم مسائل جیسا کہ پھٹی ہوئی معشیت اور خواتین کے تحفظ کے بارے میں غور کریں تیرت سنگھ رواد نے مافی تو مانگی لیکن ان کا کہنا تھا کہ اگر ان کے بیان سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو وہ مازد خواہ ہیں انہوں نے کہا کہ ان کی نیت کسی کی بیزتی کرنا نہیں تھا اور ہر کسی کو حق ہے کہ وہ جو چاہے پہنے اترکھنڈ کے وزیر آلہ پہلے انڈین سیاستدان نہیں جو خواتین کو کپڑوں کے بارے میں مشورہ دے رہے تھے پان سال پہلے بھی اس وقت کے وزیر ثقافت محیش شرما نے انڈیا آنے والے سیاہوں کو ایک تنبی کی تھی کہ وہ سکرٹ نہ بہنے اور چھوٹے شہروں میں رات کو باہر نہ نکلے اس کے ساتھ ہی کئی ایسی مثالیں ہیں جہاں معروف انڈین سیاستدان ریپ اور جنسی حراسانی کو عورتوں کے کپڑوں سے جوڑتے ہیں دوہزار چودہ میں معروف بلوکار کیجی کے سداس کو اس وقت تنقید کا سامنا کرنا پڑا جب انہوں نے کہا تھا کہ لڑکیوں کو جینز نہیں پہننی چاہئے کیونکہ یہ غیر مناسب رویے کو جنم دیتی ہے گزشتہ ہفتے اتر پردیش میں ایک دہاتی کونسل نے اعلان کیا تھا کہ سکرٹ اور جینز میں ملبوس خواتین اور شارٹس پہنے مردوں کا سماجی بھائی کارٹ کیا جائے دوہزار چودہ میں بھی ہریانہ اور راجستان میں بھی خواتین کے موبائل فونز رکھنے اور جینز پہننے پر پابندی لگائی گئی تھی تیرت سنگروات کے بیانات اور ان پر تنقید کے کچھ غیر ارادی نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں ان کی وجہ سے اب کچھ لوگوں نے پھٹی ہوئی جینز پہلی مرتبہ پہنے کا ارادہ کیا ہے ممبئی میں سرطان کے مریضوں کے لیے کونسلر وجی وکاٹیش نے اپنی ایک تصویر ٹویٹر پر لگائی ان کا کہنا تھا کہ وہ تیرت کے بیان سے اس قدر ناراض ہوئی ہے کہ انہوں نے جینز کو خود سے پھاڑ کر پہنا شروع کر دیا ہے وہ کہتی ہیں کہ میں انتر سال کی ہوں اور عام توڑ پر ساڑی پہنتی ہوں میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ بچے پھٹی ہوئی جینز کیوں پہنتے ہیں مگر تیرت سنگھ رواد کے عورت مخالف بیان پر اتنا غصہ آیا کہ میں نے غصے میں اپنی جینز پھاڑی اور اسے پہنے ٹویٹر پر ایک تصویر شیئر کی ان کا کہنا تھا خواتین کیا پہنتی ہیں یہ صرف ان کا ذاتی معاملہ ہے کسی اور کا نہیں تیرت سنگھ رواد کو اتر کھن میں پگلتے گلیشیرز کا خیال کرنا چاہے گے ان کی ریاست شدید محولیاتی مسائل کا شکار ہے اور وہ یہ نہ سوچیں کہ خواتین کیا پہنتی ہیں اور کیوں پہنتی ہیں